دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام اب آئیے اس کے بعد کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے علم اللہ اگر دے تو عمل بھی دے دے ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے تو آئیے اس کے بعد علم کی اہمیت پر تقریر پیش کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں محمد عزیر محمد زاکر صاحب یہ آئے اور اپنے تقریر پیش پر آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ علمنا ما لم نکد نالم والصلاة والسلام علی رسول الاقرم وعلی علی وصحاب المحترم اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکر وربک الاقرم اللہ جی علم بالکلم علم الانسان ما لم نیالم صدر محترم خزاد کافر دوستو اور بھائیو کسی شاہن نے کیا خوب کہا ہے علم و عدالت جو روٹی نہیں خرص کرنے سے کبھی گھٹی نہیں محترم بزرگاں روشنی کسی پسند نہیں شمع تاریخ میں مہتاب اندین کمرے میں کمکمے کسی اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات علم و برسادی کا آتی ہے وہ کونسی چیز ہوئے جس نے عدم علی السلام کو فرشتوں سے عبدال بنا دیا وہ کونسی طاقت ہے جو انسان کو اچھی افل مخلوقات بنائے ہوئے ہیں وہ علم ہے بھائی اور دوستوں ہم مسلمان ہیں اللہ نے اس کے حسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ کہ یہ کیا کلم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہوا نہیں سکتے مسلمان جائر رہے مسلمان انپڑا یہ ہوا نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں علم کی حضمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے ارشاد باری تعلیہ قلحل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولوالباب اس آت کا تجمعیہ کے کہہ جی جی کہ کیلے علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اکلمہ دی نصیت پکڑتے ہیں مہترم دوستوں علم سے مراد کیا ہے کیا دنیا ویل یا اکھر ویل علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے فوجلال اشکر اور مال و دولت اسے وقاطاً عزت نہیں دیتے اسی لئے انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حضور کے لئے سرگرم آئے اگر آپ دنیا بھی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اگر آپ دین علم حاصل کریں گے تو آگر کی کامیاب ہے آپ کے قدم چومیں گی مہترم دوستوں اگر آپ کچھ عقل والے اگر آپ نے کچھ بھی داکش مندی ہے تو آپ علم کے حضور کے لئے دھوڑیں خصوصاً دین علم حاصل کریں چاہے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے مسائف جلے تکلیف اٹھائیں نہ تو بھی نین قراب کریں دیگر زحمتیں برداشت کریں پھر بھی علم کے حضور سے نہ بھاگیں اسی بھی کامیابی ہے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خصوصاً علم دین کی توفیق عطا فرمائیں آمین پھر اللہ علم کے خاطر مثال شفر زیبہ ہے مگر علم کے ہم پہشان نہیں سکتے خدا کیا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْمَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ